دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بعضوں میں نظر آئے گا بیل آئیکن اس پہ بھی کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آل پہ ضرور کلک کرنا ہے ابھی آپ کو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے ملتی جائے گی ہلو 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 کم بیک میرا نام ہے تنزیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فلان انٹرٹینمنٹ اچھی نہیں تھی نا ایکٹنگ اس لئے میں کر بھی نہیں رہا تھا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹوپک کے بارے میں جو کہ یہاں راشی سے جڑی ہوئی ہے راشی 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 تو آج ہم بات کرنے والے ہیں تیرا میرا ساتھ رہے کے بارے میں تو ویڈیو کو پرائے انٹک ضرور دیکھے گا بہت زیادہ مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے اور دوستو ہر بھائی کی طرح ایک پیزا لائکنہ ویڈیو پہ کر دیجئے اس کے ساتھ چاہیں گے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی کلک کر لیجئے اسے کا ہوا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ ہماری ویڈیو ڈیار ایک دیکھ سکو گے سو گائز میرا نام ہے تنزیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فل آن ایٹ اڈین مین درستو جیسے کہ آپ سوئی کو پتا ہے کہ رسوڑے میں کون تھا کون تھا راشی تھی راشی تھی تو یہ جو گانہ فیماس ہوا تھا نا یہ بہت زیادہ فیماس ہو چکا تھا کیا ہر گھر میں یہی چاہ رہا تھا سبار دستی کا سوڑے میں کون تھا راشی تھی تو یہ گانا ہر طرح بج رہا تھا اور میرے کان پک چکے تھے اس گانے سے اور یہ گانا ہر کسی کے موبائل میں تھا اور وہ ٹائم پہ کیا ہوا تھا نئی رنگ ٹون کے ساتھ نئی میوزک کے ساتھ اس یعنی یہ جو بول رہتے ہیں راشی اور راشی کی ساس کی اور وہ کون رہتی ہے تو تو وہاں پہ جو بول تھے نا یہ لوگوں کو بڑے پسن آ رہے تھے کہ سوڑے میں کون تھا تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں مجھے سننے مر رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے پھر سمجھ میں آیا ہے کہ یہ پرانا ایک سیریال آتا تھا ساتھ ہی آیا ہے کچھ سیریال وہاں پہ گوپی کا رول یہ پلے کرتی تھی چونکہ ایک زبردست کیریکٹر ہے اور وہ بہت فیمس سیریال تھا لیکن یہ گانے کے آنے کے بعد تو زیادہ فیمس ہو چکا تھا لیکن دوستو اب یہاں پہ اس کا سیزن فرسٹ لائے گیا حالانکہ وہ نہیں تھا لیکن دوستو اس کو کنورٹ کر دیا گیا اس میں کیریکٹر وہی تھے اور اس سیریال کا نام رکھ دیا گیا تھا تیرا میرا ساتھ رہے جو کہ یہ وہی رسوڑے والی چیزی تھی جو کہ بہت مزیدار تھی تو یہاں پہ کیوں ہوا بند سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تیرا میرا ساتھ رہے کیوں بند ہوا کیوں آف ہیر ہوا تیرا میرا ساتھ رہے تیرا میرا ساتھ رہے سیزن ٹو ویل سٹارٹ سون جلد ہوگا شروع بہت سارے لوگوں کا سوال ہے تو اس سوالوں کے جواب ہم دینے والے ہیں تو دوستو آپ سوی کو بتائے چلیں یہاں پہ جو ایرا سوڑے میں کون تھا یہاں پہ آپ سوی کو یعنی ساتھ مزیدار نام لیتا ہوں تیرا میرا ساتھ رہے میں آپ سوی کو جیا مننگ کے نظر آتے تھے جیا دوستو جیا مننگ کی یہ جو کیمیسٹری تھی نا اور یہ جو سیریل تھا نا یہ ان کے اوپر ہی بے سا جیا مننگ کے جو کی دیکھنے میں سچ میں بہت زیادہ مزا آتا تھا ساتھ میں ان کے اور کیریکٹر نظر آتے تھے محمد نازیم روپل پٹیل تو یہ جو لوگ تھے یہ بہت زیادہ فیمس کیریکٹر تھے حالانکہ سیریل اچھا خاصا چل رہا تھا میں آپ سوی کو بتائے چلوں یہ آتا تھا اسٹار بھارت پہ اور اسٹار بھارت پہ میں آپ سوی کو بتائے چلوں کوئی بھی سیریل آتا ہے کوئی بھی آن دو اسٹار بھارت پہ زیادہ نہیں چل پاتا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا مسکان وہ بھی بند ہو چکا تھا حالانکہ شہر ملو تراغش ہوتا چلنا چاہیئے تھا لیکن وہاں پہ جو ٹی آر پی نا وہ زیادہ نہیں مل پاتی ہے اور وہاں پہ زیادہ لمبے ٹائم تک سیریل کوئی بھی نہیں چلتا ہے اگر بڑی چینل پہ آتا تو وہ چلتا تھا لیکن یہ چینل ابھی اتنا گروہ نہیں ہوا پایا ہے ٹی آر پہ اتنی خاصی نہیں لا پایا ہے اور آپ سب کو بتائیں کہ آج کل کے بجٹ کتنے رہتے ہیں اور جو ایکٹر ایکٹر سے کہ ان کو کتنا پے کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ تو بجٹ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے چینل والوں کے لیے تو شروعات میں کوئی کوشش کرتے ہیں ٹی آر پہ اچھی خاصی لا لیتے ہیں اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد آف ایر یعنی کوئی بھی رہتا ہے بند کرنا پڑتا ہے جس ویسے یہاں پہ جو تھا نا سات تیرہ میرا سات رہے یہ بھی بند ہو چکا ہے تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیا مننگ واپس آ سکتی ہے جیا دوستو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیرہ میرا سات رہے گا سیزن ٹو شروع ہو سکتا ہے جیا دوستو خبریں اسی نکل کے آ رہی ہے کہ یہاں بھی میکرز سیزن ٹو شروع کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بند ہونے کا ایک ہی کارن تھا وہ تھا لو ٹی آر پی پہلے تو اچھا چلا دیکھو کوئی بھی لوگ رہیں گے تو شروعات میں وہ چیز اچھی لگتی ہے لوگوں کو جو بھی رسوڑے میں کون تھا لیکن ایک ٹائم تک وہ سانگ ایک ٹائم تک چلا لیکن ایک ٹائم کے بعد اسے لوگ دیکھنا کیا بھول جاتے ہیں کبھی وہ تھا ہی نہیں ایسا بتاتے ہیں لوگ تو جس وجہ سے یہاں وہ سانگ ختم ہوا یہ سیریل آیا اور یہاں تک اس کا ان تھا اور اب زیادہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے ہر کسی کا یہی معاملہ ہے ہاں اگر اسٹوری اچھی رہی تو آگے سیریل چلتے ہیں یہ میں بات مانتا ہوں آگے سیریل چلتے ہیں اگر یہاں پہ اسٹوری اچھی رہی تو دیکھنا اگر اسٹوری اچھی نہیں ہے اگر اسٹوری اچھی بھی ہے تھوڑی بہت تو وہاں پہ اگر ٹی آر پی نہیں مل پا رہی ہے لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں دوسرے سیریلہ دیکھ رہے ہیں دوسرے شو دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی سیریل کو تو بند کرنا پڑے گا جس وجہ سے تیرہ میرا ساتھ رہے سیزن فرسٹ بند ہو گیا اب خبریں ایسی نکل کے آ رہے ہیں کہ جلد ہوگا شروع سیزن ٹو کے ساتھ یہاں پہ آپ سبی کو نظر آنے والا ہے تیرہ میرا ساتھ رہے چونکہ ایک خوشکبری کی بات ہے کہ ٹھیک ہے سیزن ٹو آ رہا ہے لیکن میں آپ سبی کو پہلے بتا دے رہا ہوں کہ اتنے جلدی سیزن ٹو نہیں آئے گا ابھی بند ہو رہا ہے تو ابھی کے ابھی میں نہیں آنے والا ہے تیرہ میرا ساتھ رہے اس کے لئے آپ سبی کو ویٹ کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا ایک اور سانگ کا انتظار کرنا پڑے گا کہ رسوڑے میں کون تھا راشی تھی یہ ساری چیزیں جب تک آتی نہیں ہے تب تک مزا آئے گا نہیں تو ایک اور سانگ ریلیس کر دیجئے جلدی سے اور ہمیں پھر سے ایک سام کو بہت زیادہ فیمس کر دیجئے کہ راشی رسوڑے میں کون تھا پھر کس نے چنے چورا لیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیے پھر تاکہ ہم سیزن ٹو شروع کریں تاکہ فینس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے کہ ہاں یہ تھا تو اس کو لالو رسوڑے میں کون تھا دیکھنا ہے ہمیں تو اس کا سیزن ٹو لالو تو یہاں پہ سیزن ٹو شروع کیا جا سکتا ہے تو مزاق بستی بہت ہو چکی ہے تو خبریں اسی نکل کے آ رہی کہ سیزن ٹو شروع ہو سکتا ہے ریلیس زید آپ سبی کو دیکھنے مل سکتے ہیں سیریل بہت زیادہ اچھا ہے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتا ہے اور یہاں پہ گھرے لو ٹائپ سیریل ہے تو جس ویسے لوگ دیکھنا بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب کو زیادہ ویٹ و زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا جلدی یہاں پہ سیزن ٹو کے ساتھ میکرس آ جائے گے چونکہ آپ سے ہی فیانس کے لئے کمال کی خوشکبری ہے تو زیادہ انتظار تو آپ سب کو نہیں کرنا پڑے گا اسٹارٹ ہو جائے گا اور کہاں پہ اسٹارٹ ہوگا تو شاید سے اسٹارٹ بھارت پہ اسٹارٹ ہو یا پھر کسی اور پلیٹ فارم پہ اسٹارٹ ہو لیکن اسٹارٹ تو ہوگا یہاں پہ خبریں نکل کے آ رہی ہے بس ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور تھوڑا سی ویٹ کے بعد آپ سب کو پتائے گے کیا ہوتا ہے سیزن ٹو آتا ہے سیزن ٹری آتا ہے سیزن ٹو آتا ہے تو انتظار ویٹ سبر اور یہاں پہ بس میکرس کو کمنٹ کرتے رہے اور اپنی جو رائے ہیں اپنی ڈیمانٹ ہے وہ بتاتے رہے تاکہ میکرس سیزن ٹو شروع کر دے لوزویں کچھ اپ ڈیٹ نکل کے آئی تھی تیرا میرا ساتھ ایسے سوچ آپ سب کو بتا رہی چلو اپ ڈیٹ بسن آئی تو ایک لائک ویڈیو پہ ضرور کرنا یہ دیکھ رہے گا آئیے ایک لائک ویڈیو پہ ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن بھی کلک کرنے اسے کہ آپ کو نوڈیفکیشن مل جائے گی اور آپ ہماری ویڈیو ڈیریک دیکھ سکو گے اور مجھ سے ایک سوال پوچھو گے کل کہا گیا تھا تو کل میں ایک دم چھٹی پہ تھا ایک دم آرام کر رہا تھا تو آپ لوگ بھی آرام کیا کرے ایک دن کی چھٹی نکال کے ویسے تو میں نکالتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر میں بہت زیادہ ہی اکڑ جاؤ تو مجھے آرام کی ضرورت رہتی ہے اور میں وہ پورا دن آرام کرتا ہوں اور بس آرام کرتا ہوں پھر میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں نہ ہاتھ لگاتا ہوں کام کو نہ کچھ کرتا ہوں ایسے آپ بھی کیا کرے ایک دن کی چھٹی نکال کے مہینے میں ایک دن کی چھٹی نکالے لیکن نکالے اور وہ پورا دن اپنے آپ کو دے دے تو دوستو اسی کے ساتھ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ ویڈیو کو شیئر کر اپنی دوستو غیرینیوز سے بھی کو بتا ہے شیئر کرنے کے بعد آپ کو نئے ویڈیو پر لائک ساتھ میں گناہ چاہیے آنگا سبسکرائب سبسکرائب کے بعد نظر آئے کا بیل آئیکن سوی پر کلک کریں تاکہ انسی کو بھی لیٹیس ویڈیوز اپلوڈ کریں دوستو یہ دو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں تنسیر خان ملو گا آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لیے گوڈ بائی